آپ سب پر سلامتی ہوں میں یاسف رشید ہوں اور آپ میرا پیلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین پریس کانفرنس ہوئی آج جس کے بہت چرچیں میں نے کل ہی اس پر روشنی ڈال دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین میں جانے کی بجائے وہ سنی اتحاد کامسل میں شمولیت اختیار کرے گی تو اس زمن کے اندر آج جب پریس کانفرنس تھی اس کا پہلے منزب نامہ بیان کرتا ہوں پھر اس کے آفٹر شاکس پہ بات کرتا ہوں پھر اس پہ جو امپیکٹ دیکھنے میں آئے گا اس پہ بات کروں گا پھر مخصوص نشستوں کی حوالگی کے حوالے سے ان کو جو درپیش مسائل ہوں گے اس پہ بات کی جائے گی آج بیری سر گوہر جب پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان کے ساتھ دیگر لوگ موجود تھے تو بیری سر گوہر نے کہا کہ تین نوٹیفکیشنز جاری ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلا پندرہ کو دوسرا سولہ کو تیسرا سترہ کو نوٹیفکیشنز کے بعد تین دن ہوتے ہیں امیدوار کے پاس کہ وہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکے تو ہم نے مجھوئی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تینوں جگوں پر یعنی وفاق کی سطح پر بھی پنجاب کی سطح پر بھی خیبر پختونخواہ کی سطح پر بھی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایفی ڈیوڈ ہم نے منگوالی ہیں اور ہم تینوں جگوں کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ کلی طور پر سنی اتحاد کاؤنسل کے اندر شمولیت اختیار کریں گے جس کی سربراہی صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر فیصلے جو مانے جانے ہیں وہ بانیے پی ٹی آئے عمران خان کے ہی مانے جائیں گے تو انہوں نے اس پر یہ بھی کہا کہ ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے آج انہوں نے یہ بات کی ہے کل میں نے اس کے اوپر روشنی بھی ڈالی تھی کہ مجموعی طور پر جو صورتحال دیکھنے میں آئی تھی پہلے مجلس وادت المسلمین میں شمولیت کی تو اس پر سوشل میڈیا کے اوپر فابریکیٹڈ نیوز جالی نیوز سکرین شارٹس وہ بڑی پیزی کے ساتھ پھیلے تھی کہ یہ کس مسلک میں جا رہے ہیں کس مسلک والی پارٹی میں جا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس وقت کی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے دونوں طرف جب بات کی جماعت اسلامی کی طرف بھی مجلس وادت المسلمین کی طرف بھی تو ان کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ بیننکولیاتی طور پر جو مسالک کی ہم آہنگی ہے اس کو شو کیا جائے لیکن پھر کسی بھی فساد کے خدشے کے پیش نظر انہوں نے یہ خیصلہ کر لیا کہ سننی اتحاد کا انصل کے اندر جائیں گے عمر ایوب صاحب آج جب پریس کانفرنس میں موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سب سے پہلے مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریسی صاحب چودری پرویز علائی صاحب دیگر تمام اراکین تمام کارکنان جن کو پابندے سلاسل کیا گیا ہے اقتدار میں آنے کے بعد ان سب کو رہا کروانے کے لئے اقتدامات کیا جائیں گے اللہمہ راجہ راصر عباس صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر بوجھ نہیں بنیں گے ہم ان کا بوجھ اٹھائیں گے ہم مسالک کی تقسیم میں نہیں پڑھیں گے یہ وہ اسی بات کی گواہی ہے جو میں کل بات کر چکا ہوا ہوں انہوں نے کہا مسالک کی تقسیم میں نہیں پڑھیں گے اور میں نے خود ان کو مشکرہ دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سنی اتحاد کامسل کے اندر چلے جائیں کیونکہ ہمیں کوئی حصہ داری نہیں چاہیے ہم تو ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نام نہیں کمانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو پابندے سلاسل کیا گیا جن کے انتخابی نشان چھین لیا گیا جن کے امیدواروں کو اٹھایا گیا ان کے لیے گھیرہ تنگ کیا گیا اور پاکستان میں فستائیت کے دور کو دوام بکشا گیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس زمن کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حق اور سچ کے ساتھ لڑیں گے اور بین القلیاتی مسالک کی ہم آہنگی جو ہے وہ عمران خان صاحبی تشکیل دے سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کلی طور پر یہ فیصلہ کیا تاکہ سنی اتحاد کاؤنسل میں چلے جائیں تاکہ حق کی یہ جو جنگ ہے باطل کے خلاف ہم اس میں مزید موثر کردار ادا کر سکے تو اللامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو کے بعد پھر جو گفتگو کی ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے کی ہے صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے اس میں توجہی بیان کی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شاید اتحاد ابھی نیا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتحاد آٹھ سال قرآن ہے یہ صاحب زادہ حامد رضا صاحب وہی ہیں جن کے اوپر کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عراقین کے ہمراہ جس میں حافظ امداز جو ابھی جیتے پاکستان تحریک انصاف کے امائی دیافتہ ہونے کی وجہ سے فیصل آباد سے اس کے علامہ فروح حبیب اس کے علامہ علی افضل صاحب بھی تھے اور بھی بیشتر نام تھے فیصل آباد سے نو مائے کے کیسز ان کے اوپر بھی ہیں اور یہ ان کا اتحاد پورانا ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور انصدار دشتگردی عدالت کی طرف سے یہ اشتہاری بھی کراک پائے تھے لیکن اب منظر عام پہ آئے جیتنے کے بعد منظر عام پہ آئے زبانت کی درخواستیں بھی اپلائے کی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے منظر عام پہ آنے کے بعد کل ہی طور پہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے کسی ایک گروہ کا نہیں ہے مجموعی طور پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے سوچا پھر ہم سے مشفرہ کیا ہم نے اس پہ تائید دکھائی اور پھر یہ عمران خان صاحب کی فیصلے کے بعد ان کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سنی اتحاد گاؤنسل میں شمولیت تک تیار کی جائے اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ یہاں پہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہاں پہ تفرقہ بازی کو بھی آباد دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اپنے مسئلک کو چھوڑو نہ اور کسی کے مسئلک کو چھیڑو نہ اسی بنیاد کے اوپر یہ اتحاد ہے اور یہ شمولیت جو ہے یہ ملکی بہتری کے لیے آگے بڑھ کے ہمیں دیکھنے کو ملے گی اب اس منظر نامے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد مخصوص نشستیں کس طریقے سے ملیں گی تو مخصوص نشستوں کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ بیشتر جگہوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ تشہیر کی جاری ہے کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 140 کے دین آپ نے جو پہلے درخواستیں جوان کروائی ہوتی ہیں آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے رد و بدل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ترجیحی فیرست ہے اور ترجیح فیرست میں کسی کا نام اوپر ہے کسی کا نیچے ہے اور بعد میں آپ رد و بدل کی درخواست نہیں دے سکتے کہ اس کا نام نیچے کر دیں اس کا اوپر کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ماضی میں یہ نظیر ضرور ملتی ہے کہ رد و بدل کی بجائے اضافے کی بات ضرور کی جا سکتی ہے اضافہ اس طریقے سے مثال کے طور پر ایک جواعت ہے چھوٹی سی اس کو یہی یقین دہانی ہے کہ ملک سے ہمارے کوئی چارک بندے جیت پائیں گے اسی بنیاد کی اوپر وہ مخصوص نشستوں کی لیے اپلائی کر دیتا ہے لیکن ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں کہ تبقوں سے زیادہ ہماری نشستیں نکل آئی ہیں تو تبقوں سے زیادہ نشستیں ملنے کے تناظر میں ہمیں مخصوص نشستوں کی نمائندگی دی جائے تو پرانے ناموں میں رد و بدل نہیں ہوتا اس میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے اسی ترجیح فہرستوں میں نام مثال کی طور پر پہلے دو تھے تو اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا جائے گا کہ یہی نام پھر شامل کر لیے جائے اور ماضی میں اس کی نظیر بھی ملتی ہے کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے یہ بات میں اپلائے کیا گیا تھا کہ ہماری سیٹیں بڑھ گئی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر مخصوص نشستوں میں ہمیں نمائندگی نہیں اب اس پہ قانونی فارم کے اوپر بھی انہیں جانا پڑے گا میں یہ نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن بڑی سادگی کے ساتھ ان کو مخصوص نشستوں کا اجراہ کر دے گا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن گئے سنید آگ کاؤنسل نے تو مخصوص نشستوں کی پہلے فیرستیں جمع کروائی ہوئی ہم نہیں کرتے کیونکہ ابتدائی طور کے اوپر جب ایک جھٹکا لگا تھا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی یعنی بلے باز والے کے حوالے سے تو اس وقت کسی پہ تکیہ کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا حالانکہ اس وقت جن پہ تکیہ کیا تھا ان پہ تکیہ کرنا بہت مشکل تھا مشکل فیصلہ تھا لیکن اس کے آفٹر شاکس بھوگتنا پڑے تھے لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ہے صاحب زادہ حامد رضا والا کہ یہاں پہ آفٹر شاکس اگر بھوگتنا پڑتے تو ہو سکتا ہے انہیں چار پانچ ماہ پہلے ہی بھوگتنا پڑ جاتے اتحاد تب ہی کا ٹوٹ چکا ہوتا لیکن وہاں پہ بھی مشکل مزاجی دیکھنے میں آئی تو یہ ترب کا پتہ سنبھال کے رکھا گیا تھا مجلس وعدت المسلمین بھی ترب کا پتہ تھا لیکن چلے مجھے تو اس میں کوئی مزائقہ دکھائی نہیں دیتا تھا مجھے تو ایک اچھا پیغام دکھائی دیتا تھا لیکن اگر انہوں نے ہی سمجھداری سے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں مسالک کے اندر تقسیم کیا گیا ہے ماضی میں ہم نے بہت سی ایسے مسالے دیکھی ہیں کہ جہاں پہ کسی طرح سے توڑ نہ سکیں اس قوم کو تو وہاں پہ مسالک کی تقسیم کر کے توڑا جاتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ابھی کے وقت میں اگر یہ شمولیت ادھر ہونے کی بجائے ادھر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہاں پہ تقسیم پیدا کرنے کی بجائے اخوت کو پیدا کرنے کی کوشش کیے تو یہاں پہ جو دیگر جماعتیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں ان کے لیے مشکلات اس لیے پیدا ہو چکی ہیں کہ اگر مقصوص نشستوں کی فراہمی جو ہے اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا اور اسلامباد ہائی کورٹ یا کسی اور کورٹ میں وہ رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے ہو جاتی ہیں اور نمبر گیم بڑھ جاتی ہے پھر جس کی نمبر گیم بڑی ہوگی اور تھوڑی سی بھی لچک کہیں پہ دکھائی دے رہی ہوگی تھوڑا سا بھی انصر دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ حکومت بنا سکتے ہیں وہاں پہ وہی تحادی جو ابھی میل جول کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کی بندر بانٹ روک بھی سکتی ہے اور وہ رجوع اس طرف بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ سوال یہ ہے کہ سیٹ بیک کے طور پہ انہیں کچھ دیکھنے کو تو نہیں ملے گا اگر کسی کی شمولیت کے اوپر جس طرح سے مولانا فضل الرحمن کی طرف ہاتھ بڑھانے پہ سوشل میڈیا کے اوپر چلیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے نہ سہی لیکن دوسری طرف سے ہرزہ سرائی کا منظر رامہ دیکھنے کو ملا اور مولانا بھی اگلے دن پلٹا کھا لیا اور یہ کہا کہ ابھی تو منطقی انجام تک بات نہیں پہنچی تو کیا اس طرح کا کوئی اتحاد کیونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے جس طرح سے میں نے کل ریپورٹ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹیرین ہے اس کے ساتھ باتشیت جاری ہے لیکن پارلیمنٹیرین کے ساتھ باتشیت والا نکتہ جو ہے وہ محمود اب آج کی ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ محمود خان صاحب کے اوپر آکے اٹک رہا ہے تو اب اس زمن میں پہلے جو بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے پرویس خٹک صاحب مائنس ہو گئے تھے اب محمود خان صاحب کے کیا مائنس ہونے پہ یا ان کو کوئی عوضہ نہ دیے جانے پہ بات ہوتی ہے تو اس بارے میں وہ پی ٹی آئی پی والا منظر نامہ تو اس وقت کلوز ہو چکا ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں حکومت بنانے کیلئے مخصوص نشستیں اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ تو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی وہ کر لیں گے کیا پی ٹی آئی پی کی شمولیت اس میں ہو پائے گی جنہیں تھوڑا بات مل رہا تھا وہ شاید پورا گوانے کے چکر میں پڑ گئے تو اس وجہ سے اب وہاں پہ بھی پی ٹی آئی پی مائنس ہو کے اپوزیشن بینچز میں بیٹھتی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ فیصلہ کل کے دن کا جب سورہ کلو ہوگا تب مزید وضعوں کے مندر یہاں پہ آ جائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان